موسیقی میرا نام رضوان سعید ہے اور میرا تعلق خوکارہ سے ہے تو یہ کام میں نے دودہ دست مشاہلہ مار گارڈن سے شروع کیا تو وہاں گلیز ٹائل کا کام بہت رہا تھا تو پہلے وہاں سے پھر گلیز ٹائل کا کام جو ہے مجھے دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ تو وہاں پھر میں نے کچھ چیزیں بنانا شروع تو وہاں سے پھر جو ہے بھی وہ کچھ منہ کام چلا تو اس سے مجھے تھوڑا سا ایکسپیئنس ہوگا بھی گلیز ٹائل کیا ہوتا ہے اور اس کا کام کیسے کیا جاتا ہے تو گلیز ٹائل کے کام میں بہت بڑا گیاب تھا کہ کرنے والے لوگ ہی نہیں کیا کیونکہ اس میں کافی تارا گیاب تھا تو مجھے موقع ملا کچھ لوگوں سے سیکھنے کا جو میں تو تھوڑا بہت اس میں جانتے تھے اور اس میں پھر جب میں نے ریسٹریشن میں شروع کیا آغان کے ساتھ تو اس میں پھر کافی مجھے نئی چیزیں بھی دیکھنے کو ملی کہ گلیز ٹائل کا جو کام ہے وہ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں مطبع میں پہلے بھی مجھ سے تھے کچھ ایک دو لوگ تو وہ مطبع بھی تھوڑا اس میں جانتے تھے کیونکہ انہیں کام کرنے کا موقع نہیں اتنا ملا کام ہی نہیں تھا تو مجھے چونکہ موقع ملا پھر اس میں نئی چیزیں میں نے بنائی نئی ٹیکنیکس کام کرنے کی تو یہ ہے بھی اس میں پھر کافی لوگوں کو میں نے سکھایا تو لوگ میں سب سے زیادہ مزاک پر میرا ہے اور میں نے کیا ہے اس میں میاں میز دربار ہے شابرز گیٹ ہے لوگ فورک کا وزید خواہ کی نوٹ فال آئے جین مندر میں اس میں گلانی سے ہے وہ تو یہ سارا کام کرنے کا مجھے موقع میں این ایس ٹائل ورگ جو ہے یہ اس کو ہی ابتدا جو ہے نہ مطبع بھی گلیس ٹائل کی یہ مروکر نے اس پر کافی کام کیا جو الہمرہ سپین میں ہے اس میں بھی ہوا ہے اور اس سے آگے پھر ایران میں بھی کافی ہے ایران سے پھر چلتا ہوا ادھر ملتان ملتان سے لاہور میں آیا یہ کاشی کاری کا ورگ ہے تو جو اسپیشلی لاہور میں کاشی کاری ہے یہ ملتان سے بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن یہ جو مزاک لاہور میں ہوا ہے اسپیشلی لاہوری کا شکاہ جاتا ہے یہ پہلے ٹائلوں کو تیار کیا جاتا ہے اس میں سات رنگ ہوتے ہیں پھر جو بھی اسٹینسل ہم بناتے ہیں جو بھی ڈیزائن بنانا ہے اس کو ہم بناتے ہیں جس طرح یہ سامنے پڑا ہے کیمل ہے اس میں یہ گرین ہے بلو ہے پیلا ہے ٹرکوائز ہے وائٹ ہے تو یہ جتنا بھی ہے یہ ایک ایک چیز کو اسٹینسل بناتے ہیں اور ہر پیس کا لائدہ اسٹینسل بناتا ہے اس کو کارٹ کے پھر جوڑا جاتا ہے یہ اس طرح گلے سٹائل بناتا ہے اور یہ اس پہ فنشن بہت زیادہ جو لاہور میں اسپیشلی کام ہے یہ پتہ نہیں کون لوگ کہتے ہیں کہ اس کو اپریشیٹ نہیں دیا دیکھیں ہر چیز ہر بندے کے لئے نہیں ہوتا ایک ہے ایک پندہ ہے جس کو کتائی نہیں چیز کا تو وہ اس کو کیسے اپریشنگ کرے اپریشیٹ وہی کرے گا جو اس کو جانتا ہے کہ یہ کام کیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کرنے والے لوگ بہت کم ہیں لاہور پہ کوئی ایسی شاپ نہیں ہے یا ایسا کوئی پوائیڈ نہیں ہے جہاں یہ کام کیا جاتا ہے تو میں مطلب ہی کر رہا ہوں کام اتنے سال سے اور اب یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں تو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں لیکن اسے ضروری ہی کساری کریں موسیقی 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 موسیقی